سب سے پہلے تمام دخصوں کو السلام علیکم محمد آمیر نے دنیا پر داگ بٹا رکھی ہے ورات کولی ہو یا گیسٹیمنٹس میں محمد آمیر کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں اور اب محمد آمیر نے لنکا پریمی لیگ میں بھی دوم مشا رکھی ہے نزشتہ کل محمد آمیر نے انتہائی حیران کن بولنگ کرتے ہوئے ناقابل یقین پرفامنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے گال کے ٹیم کو سمی فائنل میں پہنچانے میں اہم کردار آدھا کیا مزید بات کرتے ہیں مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ محمد آمیر کی ٹیم میں واقسی ہو جائے تو فٹہ فٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے تنا ضرور بتا دے کہ دورن یوزیلینڈ کے لیے کومی سکوارڈ میں محمد آمیر کو شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا محمد آمیر کا فارم میں آنا پاکستان ٹیم کے لیے انتہائی اچھا ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایس سی ٹی ٹونٹی والکم کے علاوہ کئی سیریز کیلی جائے گی گزشتہ کل محمد آمیر نے انتہائی حیران کن بولنی کرتے ہوئے صرف گیارے رنگ دے کر دو کلالیوں کو آؤٹ کیا گزشتہ کل اہم میچ میں کینڈی ٹرس کرنے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چمیس رنگ بنائے جن میں محمد آمیر نے انتہائی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھار اوور کرائے جن میں صرف انہوں نے گھارے رنگ دیئے اور دو بٹے حاصل کی اس طور پر محمد آمیر نے ایک اوور میڈن بھی کرائے جبکہ محمد آمیر کو ان چھار اوور میں صرف ایک چوکہ لگا جبکہ اس بار بھی محمد آمیر نے نہ تو وائڈ وال کی اور نہ ہی نو بال اگر محمد آمیر کی ایک آنمی ریٹ کی بات کرے تو وہ ٹو پائنٹ پیچپتر رہے جو بھی انتہائی شاندار رہے یاد رہے کہ ایک سو چپنس رنگز کے حدف کے تاقب میں گال کے ٹیم کے گونہ تلکہ نے انتہائی اندہ بل لبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ چورانویں رنگ بنائے اور اپنے ٹیم کو فتح سے ہم کنار کیا اور یوں گال کے ٹیم نے لنکا پری میں لیگ قسمی فائنل کے لیے کالیفائی بھی کر لیا امید ہے دوستہ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئیونی ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ